بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب تک موقع نہیں دیا مگر جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے بالآخر ایسے ٹیلنٹڈ بلے بازو کی ٹیم میں واپسی ہو گئی ہے وہ کون ہیں ان کی خاصیت کیا ہے اور کس ٹیم میں شامل ہوا ہے گزارش شخص مختصر ویڈیو کو آخر تک ضرور دے کے اس وڑوں کو لائک کرے اور اس وڑوں کے مطالب کمر سکشن میں اپنی رائے کے سار ضرور کرے دوستو پاکستان کے پاس ایسے ایسے ہیرے ہیں جو کئی نہ کئی پاس جوز بٹلر سوریہ کمار یادیو شانشاہ افریضی محمد آمر برینڈن مکولم اور مارٹین گپٹل جیسے کلاری بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بس انہیں پروپر موقع ملنا چاہیے اور اس کے علاوہ ان پر توڑا کام کرنا چاہیے کراچیکنگ کی اسکوارڈ کی بات کرے تو پلاتینیم کٹیگری میں میتو ایڈ امران طاہر حیدر علی شامل ہیں ڈائمنڈ کٹیگری میں جیم سوینٹس جیم سولر گولڈ کٹیگری میں انڈرو ٹائب شعب ملک اور محمد آمر شامل ہیں امرچنگ کٹیگری میں عرفان خان نیازی جبکہ قاسم اکرم شامل ہے جبکہ سپلیمنٹری کٹیگری میں تبریش شمشی اور محمد عمر شامل ہیں یہ اہم کٹیگری ہے سلور کٹیگری جس میں ینگ ٹائلنڈ کو شامل کیا ہے طیب طاہر محمد اخلاق شرجیل خان میر حمزہ اور عامر یامین شامل ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طیب طاہر کی بیٹنگ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کئی نہ کئی پر ان کے بلے بازی کو دیکھیں تو یقینی طور پر وہ دنیا کے چند بیترین بلے بازوں سے ملتی جلتی ہے یہ اس کے علاوہ محمد اخلاق کی بات کرے تو انہیں بھی اب تک نظر انداز کیا گیا ان کی بلے بازی بھی بہت امدہ اور بہت شاندار ہیں چکے بھی لگاتے ہیں ساتھ یا ساتھ چوکے بھی لگاتے ہیں جبکہ وہ کریس پر ٹکے رہتے ہیں اور اب گینباز کی بات کرے تو وہ میر حمزہ ہے کیونکہ گزشتہ کل انہوں نے چار وکٹے بھی لیے تھی جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے چالیس پلس رنز بھی بنائے تھے جو کیاکینی طور پر انہیں بھی موقع ملنا چاہیے اور کراچی کنگ میں ان تین کلالیوں کو موقع ملا ان کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ امدہ بلے بازی اور گینبازی کا مظاہرہ کرے اور قومی ٹیم میں جگہ پکی کر لے آپ بھائیوں کو کیا لگتا ہے طیب طاہر محمد اخلاق اور میر حمزہ جیسے کلالیوں کو موقع ملنا چاہیے یا نہیں اس حوالے سے کمرس سیکشن آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا